عوام بن ہوشب نے خبر دی انہیں ابراہیم بن عبد الرحمن نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن نبیو فردی اللہ عنہوں نے کہ ایک شخص نے بازار میں سامان بیچتے ہوئے قسم کھالی کہ فلان شخص اس سامان کا اتنا روپیہ دے رہا تھا حالانکہ کسی نے اتنی قیمت نہیں لگائی تھی بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کسی مسلمان کو وہ دھوکہ دے کر اسے ٹھگ لے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک جو لوگ اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں آخری آیت تک صحیح بخاری حدیث سمبر 4551 عبداللہ بن دعود نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے ابن ابی ملکہ نے کہ دو عورتیں کسی گھر یا ہجرے میں بیٹھ کر موزے بنایا کرتی تھی ان میں سے ایک عورت باہر نکلی اس کے ہاتھ میں موزے سینے کا سوا چبھو دیا گیا تھا اس نے دوسری عورت پر دعویٰ کیا یہ مقدمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر صرف دعویٰ کی وجہ سے لوگوں کا مطالبہ مان لیا جانے لگے تو بہت سوں کا خون اور مال برباد ہو جائے گا جب گواہ نہیں تو دوسری عورت کو جس پر یہ الزام ہے اللہ سے ڈراؤ سنانچہ جب لوگوں نے اسے اللہ سے ڈراؤ تو اس نے اقرار کر لیا حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قسم مدیلہ پر ہے صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار پانچ سو باون حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حضرت ابو صفیان رضی اللہ انہوں نے مو در مو بیان کیا انہوں نے بتلایا کہ جس مدت میں میرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلیہ حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق تھی میں سفر تجارت پر شام میں گیا ہوا تھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہر قل کے پاس مہچا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت واہیہ قلبی رضی اللہ انہوں وہ خط لائے تھے اور عظیم بسرا کے حوالے کر دیا تھا اور ہر قل کے پاس اسی سے پہنچا تھا ابو صفیان رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہر قل نے پوچھا کیا ہماری حدود سلطنت میں اس شخص کے قوم کے بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی ہونے کا دعویدار ہے درباریوں نے بتایا کہ جی ہاں موجود ہیں ابو صفیان رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر مجھے قریش کے چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ بلایا گیا ہم ہر قل کے دربار میں داخل ہوئے اور اس کے سامنے ہمیں بٹھا دیا گیا اس نے پوچھا تم لوگوں میں اس شخص سے زیادہ قریبی کون ہے جو نبی ہونے کا دعویدار کرتا ہے ابو صفیان رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ میں زیادہ قریب ہوں اب درباریوں نے مجھے بادشاہ کے بالکل قریب بٹھا دیا اور میرے دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا اس کے بعد ترجمان کو بلایا اور اس سے ہر قل نے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ میں اس شخص کے بارے میں تم سے کچھ سوالات کروں گا جو نبی ہونے کا دعویدار ہے اگر یہ یعنی ابو صفیان رضی اللہ انہوں جھوٹ بولے تو تم اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دینا ابو صفیان رضی اللہ انہوں کا بیان تھا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھی کہیں میرے متعلق جھوٹ بولنا نقل نہ کر دیں تو میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا پھر ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ جس نے نبی ہونے کا دعویدار کیا ہے وہ اپنے نصب میں کیسے ہیں ابو صفیان رضی اللہ انہوں نے بتلایا کہ ان کا نصب ہم میں بہت ہی عزت والا ہے اس نے پوچھا کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے بیان کیا کہ میں نے کہا نہیں اس نے پوچھا تم نے دعوی نبوت سے پہلے کبھی ان پر جھوٹ کی تحمت لگائی تھی میں نے کہا نہیں پوچھا ان کی پیروی معزز لوگ زیادہ کرتے ہیں یا کمزور میں نے کہا کہ قوم کے کمزور لوگ زیادہ ہیں اس نے پوچھا ان کے ماننے والوں میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یا کمی میں نے کہا کہ نہیں بلکہ زیادتی ہوتی رہتی ہے پوچھا کبھی ایسا بھی کوئی واقعہ پہ اشایہ ہے کہ کوئی شخص ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر ان سے پھر گیا ہو میں نے کہا ایسا بھی کبھی نہیں ہوا اس نے پوچھا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے میں نے کہا کہ ہاں اس نے پوچھا تمہاری ان کے ساتھ جنگ کا کیا نتیجہ رہا میں نے کہا کہ ہماری جنگ کی مثال ایک ڈول کی ہے کبھی ان کے ہاتھ میں اور کبھی ہمارے ہاتھ میں اس نے پوچھا کبھی انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ بھی کیا میں نے کہا کہ اب تک تو نہیں کیا لیکن آج کل بھی ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں ان کا طرز عمل کیا رہے گا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم اس جملے کے سوا اور کوئی بات میں اس پوری گفتگو میں اپنی طرف سے نہیں ملا سکا پھر اس نے پوچھا اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ تمہارے یہاں کسی نے کیا تھا میں نے کہا کہ نہیں اس کے بعد ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے کہو کہ میں نے تم سے نبی کے نصب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ تم لوگوں میں باعزت اور اونچے نصب کے سمجھے جاتے ہیں انبیاء کا بھی یہی حال ہے ان کی بوسط ہمیشہ قوم کے صاحبِ حسب و نصب خاندان میں ہوتی ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی ان کے باب دادوں میں بادشاہ گزرا ہے تو تم نے اس کا انکار کیا میں اس سے اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر ان کے باب دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اپنی خاندانی سلطنت کو اس طرح واپس لینا چاہتے ہوں اور میں نے تم سے ان کی تباہ کرنے والوں کے مطالق پوچھا کہ آیا وہ قوم کے کمزور لوگ ہیں یا اشراف تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگ ان کی پیروی کرنے والوں میں زیادہ ہیں یہی طبقہ ہمیشہ سے انبیاء کا اتباہ کرتا رہا ہے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے دعوی نبوت سے پہلے ان پر جھوٹ کا کبھی شباہ کیا تھا تو تم نے اس کا بھی انکار کیا میں نے اس سے یہ سمجھا کہ جس شخص نے لوگوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول دے گا اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر کوئی شخص ان کے دین سے کبھی پھرابی ہے تو تم نے اس کا بھی انکار کیا ایمان کا یہی اثر ہوتا ہے جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا کم ہوتی ہے تو تم نے بتایا کہ ان میں اضافہ ہی ہوتا ہے ایمان کا یہی معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جائے میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے تو تم نے بتایا کہ جنگ کی ہے اور تمہارے درمیان لڑائی کا نتیجہ ایسا رہا ہے کہ کبھی تمہارے حق میں اور کبھی ان کے حق میں انبیاء کا بھی یہی معاملہ ہے انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور آخر انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کبھی خلاف اہد بھی معاملہ کیا ہے تو تم نے اس سے بھی انکار کیا انبیاء کبھی اہد کے خلاف نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے پاس کہ کیا تمہارے یہاں اس طرح کا دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا تھا تم نے کہا کہ پہلے کسی نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا میں اس سے اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر کسی نے تمہارے یہاں اس سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کیا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھی اس کی نقل کر رہے ہیں بیان کیا کہ پھر ہر قل نے پوچھا وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں میں نے کہا نماز، زکاة، صلح رحمی اور پاک دامنی کا آخر اس نے کہا کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یقیناً وہ نبی ہے اس کا علم تو مجھے بھی تھا کہ ان کی نبوت کا زمانہ قریب ہے لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ تمہاری قوم میں ہوں گے اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کا یقین ہوتا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرتا اور اگر میں ان کی قدمت میں ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا اور ان کی حکومت میرے ان دو قدموں تک پہنچ کر رہے گی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مانگوایا اور اس سے پڑھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم روم ہر قل کی طرف سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباہ کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤگے اور اسلام لاؤ تو اللہ تمہیں دوہرہ عجر دے گا لیکن تم نے اگر مو موڑا تو تمہاری رعایہ کے کفر کا بار بھی سب تم پر ہوگا اور اے کتاب والو ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں اللہ تعالیٰ کے فرمان اشہدو بینہ مسلمون تک جب ہر قل خط پڑ چکا تو دربار میں بڑا شور برپا ہو گیا اور پھر ہمیں دربار سے باہر کر دیا گیا باہر آ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبسہ کا معاملہ تو اب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ملک بنی الاسور ہر قل بھی ان سے ڈرنے لگا اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے اور آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی میرے دل میں بھی ڈال ہی دی زہری نے کہا کہ پھر ہر قل نے روم کے سرداروں کو بلا کر ایک خاص کمرے میں جمع کیا پھر ان سے کہا اے رومیوں کیا تم ہمیشہ کے لیے فلاح اور بھلائی چاہتے ہو اور یہ کہ تمہارا ملک تمہارے ہی ہاتھ میں رہے اگر تم ایسا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو راوی نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی وہ سب وحشی جانوروں کی طرح دروازے کی طرف بھاگے دیکھا تو دروازہ بند تھا پھر ہر قل نے سب کو اپنے پاس بلایا کہ انہیں میرے پاس لاؤ اور ان سے کہا کہ میں نے تو تمہیں آزمایا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پختہ ہو اب میں نے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا جو مجھے پسند تھی سنانچہ سب درباریوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 4553 امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن نبی طلحہ نے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا مدینے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہوں کے پاس انسار میں سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت تھے اور بیرہائی کا باغ اپنی تمام جائداد میں انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جاتے اور اس کے میٹھے اور امدہ پانی کو پیتے پھر جب آیت جب تک تم اپنی عزیز ترین چیزوں کو نہ خرچ کروگے نیکی کے مرتبے کو نہ پہنچ سکوگے نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہوں اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک تم اپنی عزیز چیزوں کو خرچ نہ کروگے نیکی کے مرتبے کو نہ پہنچ سکوگے اور میرا سب سے زیادہ عزیز مال بیرہائی ہے اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اللہ ہی سے میں اس کے ثواب و عجر کی توقع رکھتا ہوں پس یا رسول اللہ جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب یہ فانی ہی دولت تھی یہ فانی ہی دولت تھی جو کچھ تم نے کہا ہے وہ میں نے سن لیا اور میرا خیال ہے کہ تم اپنے عزیز و اقربہ کو اسے دے دو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا یا رسول اللہ چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور اپنے ناتے والوں میں بانٹ دیا عبداللہ بن یوسف اور روح بن عبادہ نے ذالکہ مال رابح ربح سے بیان کیا ہے یعنی یہ مال بہت نفع دینے والا ہے مجھ سے یحیٰ بن یحیٰ نے بیان کیا کہا کہ میں نے امام مالک کے سامنے مال رائح رواح سے پڑھا تھا صحیح بخاری حدیث عمر چار ہزار پانچ سو چون حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ نے وباغ حسان اور عبی رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا میں ان دونوں سے ان کا زیادہ قریبی تھا لیکن مجھے نہیں دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پچپن موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کے ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اگر تم میں سے کوئی زنا کرے تو تم اس کو کیا سزا دیتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا موں کالا کر کے اسے مارتے پیٹتے ہیں آپ نے فرمایا کیا توریت میں رجم کا حکم نہیں ہے انہوں نے کہا ہم نے توریت میں رجم کا حکم نہیں دیکھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بولے کہ تم چھوٹ بول رہے ہو توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو جب توریت لائی گئی تو ان کے ایک بہت بڑے مدرس نے جو انہیں توریت کا درس دیا کرتا تھا آیت رجم پر اپنی ہتھیلی رکھ لی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا اور آیت رجم نہیں پڑھتا تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ کو آیت رجم سے ہٹا دیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے جب یہودیوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ آیت رجم ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں کو مسجد نبوی کے قریب ہی جہاں جنازے لاکر رکھے جاتے تھے رجم کر دیا گیا میں نے دیکھا کہ اس عورت کا ساتھی عورت کو پتھر سے بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4556 محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا ان سے صفیان نے ان سے مہسرہ نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے آیت تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو کے بارے میں کہا تم لوگ لوگوں کے لیے سب لوگوں سے بہتر ہو اور کہا ان کو گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لڑائی میں گرفتار کر کے لاتے ہو پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4557 عمرو بن دینار نے کہا انہوں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جب ہم سے دو جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھی تھی کہ ہمت ہار دیں دران حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا صفیان نے بیان کیا کہ ہم دو جماعتیں بنو حارسہ اور بنو سلمہ تھے حالانکہ اس آیت میں ہمارے بودے پن کا ذکر ہے مگر ہم کو یہ پسند نہیں کہ آیت نہ اترتی کیونکہ اس میں یہ مذکور ہے کہ اللہ ان دونوں گروہوں کا مددگار سرپرست ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھاون سالم نے بیان کیا ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فجر کی دوسری رکت کے رکو سے سر اٹھا کر یہ بددعا کی اے اللہ فلان فلان اور فلان کافر پر لانت کر یہ بددعا آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کے بعد کی تھی اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری آپ کو اس میں کوئی دخل نہیں آخر آیت فَإِنَّهُمْ فَأَنَّهُمْ ظَلِمُونَ تَكْ اس روایت کو عساق بن راشد نے زہری سے نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سون سٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بددعا کرنا چاہتے یا کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے تو رکوع کے بعد کرتے سمئے اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد کے بعد بعض اوقات آپ نے یہ دعا بھی کی اے اللہ ولید بن ولید سلمہ بن حشام اور اے عاش بن عبی ربیعہ کو نجات دے دے اے اللہ مذر والوں کو سختی کے ساتھ پکڑ لے اور ان میں ایسی قہد سالیلہ جیسی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے یہ دعا کرتے اور آپ نماز فجر کی بعض رکعت میں یہ دعا کرتے اے اللہ فلان اور فلان کو اپنی رحمت سے دور کر دے عرب کے چند خاص قبائل کے حق میں آپ یہ بد دعا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ آپ کو اس عمر میں کوئی دخل نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4560 ابو اسحاق نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ اہد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے پیدل دستے پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہوں کو افسر مقرر کیا تھا پھر بہت سے مسلمانوں نے پیچھ پھیر لی آیت اور رسول تم کو پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے میں اسی کی طرف اشارہ ہے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ صحابیوں کے سوا اور کوئی موجود نہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4561 حضرت انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو تلحہ رضی اللہ عنہوں نے کہا اہد کی لڑائی میں جب ہم صف باندھے کھڑے تھے تو ہم پر غنود گیتاری ہو گئی تھی ابو تلحہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ نین سے میری تلوار ہاتھ سے بار بار گرتی اور میں اسے اٹھاتا صحیح بخاری حدیث نمبر 4562 ابو بکر شعبہ بن عیاش نے بیان کیا ان سے ابو حسین عثمان بن عاصم نے اور ان سے ابو الدہا نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ کلمہ حسبنالولاہ ونعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کیلئے کہا تھا کہ لوگوں یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے ان سے ڈرو لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا جوش ایمان بڑھا دیا اور یہ مسلمان بولے کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4563 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ کے زبان مبارک سے نکلا حسبی اللہ و نعم الوکیل تھا یعنی میری مدد کے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4564 عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زکاة نہیں ادا کی تو آخرت میں اس کا مال نہایت زہریلہ سام بن کر جس کی آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے اس کی گردن میں توق کی طرح پہنہ دیا جائے گا پھر وہ سام اس کے دونوں جبدوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں میں ہی تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور جو لوگ کے اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے آخر تک صحیح بخاری حدیث نمبر 4565 حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے کی پشت پر فدق کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر رکھنے کے بعد سوار ہوئے اور عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارس بنی خزرج میں سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے راستے میں ایک مجلس سے آپ گزرے جس میں عبداللہ بن عبی بن سلول منافق بھی موجود تھا یہ عبداللہ بن عبی کے ظاہری اسلام لانے سے بھی پہلے کا قصہ ہے مجلس میں مسلمان اور مشرقین یعنی بد پرست اور یہودی سب ہی طرح کے لوگ تھے انہی میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے سواری کی تاپوں سے گرد اڑی اور مجلس والوں پر پڑی تو عبداللہ بن عبی نے چادر سے اپنی ناک بند کر لی کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب پہنچ گئے اور انہیں سلام کیا پھر آپ سواری سے اتر گئے اور مجلس والوں کو اللہ کی طرف بلایا اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اس پر عبداللہ بن عبی بن سلول کہنے لگا جو کلام آپ نے پڑھ کر سنایا ہے اس سے امدہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا اگرچہ یہ کلام بہت اچھا ہے پھر بھی ہماری مجلسوں میں آ آ کر آپ ہمیں تکلیف نہ دیا کریں اپنے گھر بیٹھیں اگر کوئی آپ کے پاس جائے تو اسے اپنی باتیں سنایا کریں یہ سن کر عبداللہ بن رواح رضی اللہ انہوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں ہم اسی کو پسند کرتے ہیں اس کے بعد مسلمان مشرقین اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور قریب تھا کہ فساد اور لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی لیکن آپ نے انہیں خاموش اور ٹھنڈا کر دیا اور آخر سب لوگ خاموش ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر وہاں سے چلے آئے اور سعاد بن عبادر رضی اللہ انہوں کے یہاں تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد بن عبادر رضی اللہ انہوں سے بھی اس کا ذکر کیا کہ سعاد تم نے نہیں سنا ابو حباب آپ کی مراد عبداللہ بن عبی بن سلول سے تھی کیا کہہ رہا تھا اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں سعاد بن عبادر رضی اللہ انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ اسے معاف فرما دیں اور اس سے درگزر کر دیں اس ذات کے قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ حق بھیجا ہے جو اس نے آپ پر نازل کیا ہے اس شہر مدینہ کے لوگ پہلے اس پر متفق ہو چکے تھے کہ اس عبداللہ بن عبی کو تاج پہنا دیں اور شاہی امامہ اس کے سر پر بانتے ہیں لیکن جب اللہ تعالی نے اس حق کے ذریعے جو آپ کو اس نے آتا کیا ہے اس باطل کو روک دیا تو اب وہ چل گیا ہے اور اس وجہ سے وہ معاملہ اس نے آپ کے ساتھ کیا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے آپ نے اسے معاف کر دیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ مشرقین اور اہل کتاب سے درگزر کیا کرتے تھے اور ان کی عذیتوں پر صبر کیا کرتے تھے اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور یقیناً تم بہت سی دلازاری کی باتیں ان سے بھی سنوگے جنہیں تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے اور ان سے بھی جو مشرق ہیں اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے عظم و حوصلے کی بات ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا بہت سے اہل کتاب تو دل ہی سے چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لے آنے کے بعد پھر سے کافر بنا لیں حسد کی راہ سے جو ان کے دلوں میں ہے آخر آیت تک جیسا کہ اللہ تعالی کا حکم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کفار کو معاف کر دیا کرتے تھے آخر اللہ تعالی نے آپ کو ان کے ساتھ جنگ کی اجازت دے دی اور جب آپ نے غزوہ بدر کیا تو اللہ تعالی کے منشاہ کے مطابق قریش کے کافر سردار اس میں مارے گئے تو عبداللہ بن عبی بن سلول اور اس کے دوسرے مشرق اور بدپرست ساتھیوں نے آپس میں مشفرہ کر کے ان سب نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کر لی اور ظاہراً اسلام میں داخل ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 4566 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند منافقین ایسے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ مدینے میں پیچھے رہ جاتے اور پیچھے رہ جانے پر بہت خوش ہوا کرتے تھے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بابس آتے تو عذر بیان کرتے اور قسمیں کھالے تھے بلکہ ان کو ایسے کام پر تعریف ہونا پسند آتا جس کو انہوں نے نہ کیا ہوتا اور بعد میں چکنی چپڑی باتوں سے اپنی بات بنانا چاہتے اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ آیت لا تحسبن الذین یفرحون آخر آیت تک اتاری صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار پانچ سو سڑ سٹھ القمہ بن وقاس نے خبر دی کہ مروان بن حکم نے جب وہ مدینہ کے امیر تھے اپنے دربان سے کہا کہ رافع ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہاں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آیت ولا تحسبن الذین کی روح سے تو ہم سب کو عذاب ہونا چاہیے کیونکہ ہر ایک آدمی ان نعمتوں پر جو اس کو ملی ہیں خوش ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جو کام اس نے کیا نہیں اس پر بھی اس کی تعریف ہو رافع نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تم مسلمانوں سے اس آیت کا کیا تعلق یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا تھا اور ان سے ایک دن کی بات پوچھی تھی جو ان کی آسمانی کتاب میں موجود تھی انہوں نے اصل بات کو تو چھپایا اور دوسری غلط بات بیان کر دی پھر بھی اس بات کے خواہش مند رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے اور اندھر اصل حقیقت کو چھپا کر بھی بڑے خوش تھے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور وہ وقتیات کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے اہد لیا تھا کہ کتاب کو پوری طرح ظاہر کر دینا لوگوں پر آیت جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام نہیں کیے ہیں ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے تک حشام بن یوسف کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرزاق نے بھی ابن جریج سے روایت کیا ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو حجاج بن محمد نے خبر دی انہوں نے ابن جریج سے کہا مجھ کو ابنے ابی ملکہ نے خبر دی ان کو حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے کہ مروان نے اپنے دربان رافے سے کہا پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 4568 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر رہ گیا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھوڑی دیر تک بات چیت کی پھر سو گئے جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نظر کی اور یہ آیت تلاوت کی بے شکہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے مختلف ہونے میں عقل مندوں کیلئے بڑی نشانیاں ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وضوح کیا اور مسواک کی پھر گیارہ رکعتیں تحجد اور وطر پڑھیں جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی آزان دی تو آپ نے دو رکعت فجر کی سنت پڑھی اور باہر مسجد میں تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 4579 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سو گیا ارادہ یہ تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا میری خالہ نے آپ کے لئے گدہ بچھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طول میں لیٹ گئے پھر جب آخری رات میں بیدار ہوئے تو چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر نین کے آثار دور کیے پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آیات پڑھیں اس کے بعد آپ ایک مشکیزے کے پاس آئے اور اس سے پانی لے کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے میں بھی کھڑا ہو گیا اور جو کچھ آپ نے کیا تھا وہی سب کچھ میں نے بھی کیا اور آپ کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں میں میں بھی کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور میرے کان کو شفوت سے پکڑ کر ملنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت تحجت کی نماز پڑھی پھر دو رکت نماز پڑھی پھر دو رکت نماز پڑھی سحی بخاری حدیث نمبر 4570 امام مالک نے بیان کیا ان سے مخرمہ بن سلمان نے ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک رات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہ گئے جو ان کی خالہ تھی انہوں نے کہا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی طول میں لیٹے پھر آپ سو گئے اور آج ہی رات میں یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد میں آپ بیدار ہوئے اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر نین کو دور کیا پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آیتوں کی تلاوت کی اس کے بعد آپ اٹھ کر مشکیزے کے قریب گئے جو لٹکا ہوا تھا اس کے پانی سے آپ نے وضو بہت ہی اچھی طرح سے پورے آداب کے ساتھ کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے میں نے بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح وضو وغیرہ کیا اور نماز کے لیے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں جا کر کھڑا ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنہ ہاتھ میرے سر پر رکھا اور اسی ہاتھ سے بطور شفقت میرا کان پکڑ کر ملنے لگے پھر آپ نے دو رکھت نماز پڑھی پھر دو رکھت پڑھی پھر دو رکھت پڑھی پھر دو رکھت پڑھی اور پھر دو رکھت پڑھی اور آخر میں وطر کی نماز پڑھی اس سے فارغ ہو کر آپ لیٹ گئے پھر جب موزن آیا تو آپ اٹھے اور دو حل کی فجر کی سنت رکھتیں پڑھیں اور نماز فرض کے لیے باہر تشریف مسجد میں لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 4571 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت میمون رضی اللہ عنہ کے گھر رہ گئے حضرت میمون رضی اللہ عنہ ان کی خالہ تھی انہوں نے بیان کیا کہ مائے بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی طول میں لیٹے پھر آپ سو گئے اور آدھی رات میں یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا تھوڑی دیر بعد آپ جاگے اور بیٹھ کر چہرے پر نین کے آثار دور کرنے کے لیے ہاتھ پھیرنے لگے اور سورہ آل عمران کی آخری دس آیات پڑھیں اس کے بعد آپ مشکیزے کے پاس گئے جو لٹکا ہوا تھا اس سے تمام آداب کے ساتھ آپ نے وضو کیا پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی اٹھا اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو وغیرہ کیا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں کھڑا ہو گیا تو آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور شفقت سے میرے داہنے کان کو پکڑ کر ملنے لگے پھر آپ نے دو رکت نماز پڑھی پھر دو رکت 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 پڑھی اور آخر میں انہیں وطر بنایا پھر آپ لیٹ گئے اور جب معزن آپ کے پاس آیا تو آپ اٹھے اور دو ہلکی رکتیں پڑھ کر باہر مسجد میں تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر 4572 ہشام بن عروہ نے قبر دی انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی کی پرورش میں ایک یتیم لڑکی تھی پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا اس یتیم لڑکی کی ملکیت میں کھجور کا ایک باغ تھا اسی باغ کی وجہ سے یہ شخص اس کی پرورش کرتا رہا حالانکہ دل میں اس سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا اس سلسلے میں یہ آیت اتری کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سک ہوگے ہشام بن یوسف نے کہا میں سمجھتا ہوں ابن جریج نے یوں کہا یہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال ازباب میں اس مرد کی حصے دار تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4573 اروا بن زبیر نے خبر دی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِتُ فِي الْيَتَامَ کا مطلب پوچھا انہوں نے کہا میرے بھانجے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور اس کی جائدات کی حصے دار ہو ترکے کی روح سے اس کا حصہ ہو اب اس ولی کو اس کی مالداری خوبصورتی پسند آئے اس سے نکاح کرنا چاہے پر انصاف کے ساتھ پورا مہر جتنا مہر اس کو دوسرے لوگ دیں نہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں کے ساتھ جب تک ان کا پورا مہر انصاف کے ساتھ نہ دیں نکاح کرنے سے منع فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ تم دوسری عورتوں سے جو تم کو بھلی لگیں نکاح کر لو یتیم لڑکی کا نقصان نہ کرو عروہ نے کہا حضرت عائش رضی اللہ عنہ کہتی تھی اس آیت کے اترنے کے بعد لوگوں نے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا اس وقت اللہ نے یہ آیت وَيَسْتَفْتُونَكَفْنِنِّسَا اتاری حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے کہا دوسری آیت میں یہ جو فرمایا وَتَرْقَبُونَا أَنْتَنْكَحُوْهُنَّا یعنی وہ یتیم لڑکیاں جن کا مال و جمال کم ہو اور تم ان کے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ان یتیم لڑکیوں سے جن کا مال و جمال کم ہو نکاح کرنا نہیں چاہتے تو مال اور جمال والی یتیم لڑکیوں سے بھی جن سے تم کو نکاح کرنے کی رغبت ہے نکاح نہ کرو مگر جب انصاف کے ساتھ ان کا مہر پورا ادا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 4574 حشام بن عروان نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد بلکہ جو شخص خوشحال ہو وہ اپنے کو بلکل روکے رکھے البتہ جو شخص نادار ہو وہ واجبی طور پر کھا سکتا ہے کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت یتیم کے بارے میں اتری ہے کہ اگر ولی نادار ہو تو یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال کی عجرت میں وہ واجبی طور پر یتیم کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے بشرتے کے نیت میں فساد نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4575 عبداللہ عشدعی نے خبر دی انہیں صفیان سوری نے انہیں ابو عساق شیبانی نے انہیں اکرمانے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت اور جب تقسیم کے وقت عزیز و اقارب اور یتیم اور مسکین موجود ہوں کے متعلق فرمایا کہ یہ محکم ہے منسوخ نہیں ہے اکرمہ کے ساتھ اس حدیث کو سعید بن جبیر نے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4576 حضرت جعبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیل بنو سلمہ تک پیدل چل کر میری آیادت کے لئے تشریف لائے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مجھ پر بے ہوشی تاری ہے اس لئے آپ نے پانی منگوایا اور وضو کر کے اس کا پانی مجھ پر چھڑکا میں ہوش میں آ گیا پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے میں اپنے مال کا کیا کروں اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی میراس کے بارے میں حکم دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4577 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابتدائے اسلام میں میت کا سارا مال اولاد کو ملتا تھا البتہ والدین کو وہ ملتا جو میت ان کے لئے وسیعت کر جائے پھر اللہ تعالی نے جیسا مناسب سمجھا اس میں نسخ کر دیا چنانچہ اب مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے اور میت کے والدین یعنی ان دونوں میں ہر ایک کے لئے اس مال کا چھٹا حصہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4578 ابن عباس صدی اللہ عنہ اور شیبانی نے کہا کہ یہ حدیث ابو الحسن عطا سوائی نے بھی بیان کی ہے اور جہاں تک مجھے یقین ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے بیان کیا ہے کہ آیت اے ایمان والو تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک ہو جاؤ اور نہ انہیں اس غرض سے قید رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ وصول کر لو انہوں نے بیان کیا کہ جاہلیت میں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے رشتدار اس عورت کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا یا پھر وہ جس سے چاہتے اسی سے اس کی شادی کرتے اور چاہتے تو نہ بھی کرتے اس طرح عورت کے گھر والوں کے مقابلے میں بھی شوہر کے رشتدار اس کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے اسی پر یہ آیت یا ایوہ الذین آمنوا لا جحل لکم انترث النساء کرہا نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار پانچ سو اناسی سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت میں لکل جعلنا موالی سے مراد وارث ہیں اور والذین آقدت ایمانکن کی تفسیر یہ ہے کہ شروع میں جب مہاجرین مدینہ آئے تو قرابتداروں کے علاوہ انسار کے وارث مہاجرین بھی ہوتے تھے اس بھائیچارے کی وجہ سے جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انسار کے درمیان کرایا تھا پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لکل جعلنا موالی تو پہلا طریقہ منسوخ ہو گیا پھر بیان کیا کہ والذین آقدت ایمانکن سے وہ لوگ مراد ہیں جن سے دوستی اور مدد اور خیرخواہی کی قسم کھا کر اہد کیا جائے لیکن اب ان کے لئے میراز کا حکم منسوخ ہو گیا مگر وسیعت کا حکم رہ گیا اس اسناد میں ابو عثامہ نے ادریس سے اور ادریس نے طلحہ بن مسرف سے سنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4580 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کچھ صاحبہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے آپ نے فرمایا کہ ہاں کیا سورج کو دوپہر کے وقت دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جبکہ اس پر بادل بھی نہ ہوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ کیا چودھویں رات کو چاند کے دیکھنے میں تمہیں کچھ دشواری پیش آتی ہے جبکہ اس پر بادل نہ ہوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ بس اسی طرح تم بلا کسی دقت اور کسی رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے قیامت کے دنے ایک منادی ندا کرے گا کہ ہر امت اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ حاضر ہو جائے اس وقت اللہ کے سوا جتنے بھی بتوں اور پتھروں کی پوجہ ہوئی تھی سب کو جہنم میں جھوک دیا جائے گا پھر جب وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو صرف اللہ کی پوجہ کیا کرتے تھے خواہ نیک ہوں یا گنہگار اور اہل کتاب کے کچھ لوگ تو پہلے یہود کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کے سوا کس کی پوجہ کرتے تھے وہ ارز کریں گے کہ عزیر ابن اللہ کی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا لیکن تم جھوٹے تھے اللہ نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ بیٹا اب تم کیا چاہتے ہو وہ کہیں گے ہمارے رب ہم پیاسے ہیں ہمیں پانی پلا دے انہیں اشارہ کیا جائے گا کہ کیا ادھر نہیں چلتے چنانچہ سب کو جہنم کی طرف لے جائے گا وہاں چمکتی ریج پانی کی طرح نظر آئے گی بعض بعض کے ٹکڑے کی یہ دے رہی ہوگی پھر سب کو آگ میں ڈال دیا جائے گا پھر نصارہ کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کے عبادت کیا کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے ان سے بھی کہا جائے گا کہ تم جھوٹے تھے اللہ نے کسی کو بیوی اور بیٹا نہیں بنایا پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا چاہتے ہو اور ان کے ساتھ یہودیوں کی طرح بتاؤ کیا جائے گا یہاں تک کہ جب ان لوگوں کی سوا اور کوئی باقی نہ رہے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے خواہ وہ نیک ہوں یا گنہگار تو ان کے پاس ان کا رب ایک صورت میں جلوہ گر ہوگا جو پہلی صورت سے جس کو وہ دیکھ چکے ہوں گے ملتی جلتی ہوگی یہ وہ صورت نہ ہوگی اب ان سے کہا جائے گا اب تمہیں کس کا انتظار ہے ہر امت اپنے معبودوں کو ساتھ لے کر جا چکی وہ جواب دیں گے ہم دنیا میں جب لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا جدا ہوئے تو ہم ان میں سب سے زیادہ محتاج تھے پھر بھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور اب ہمیں اپنے سچے رب کا انتظار ہے جس کی ہم دنیا میں عبادت کرتے رہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا رب میں ہی ہوں اس پر تمام مسلمان بول اٹھیں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چہراتے دو یا تین مرتبہ یوں کہیں گے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4581 یحییہ نے بیان کیا کہ حدیث کا کچھ حصہ عمرو بن مراسح بواستہ ابراہیم کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ میں نے ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پڑھ کر سناؤں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں چنانچہ میں نے آپ کو سورہ نسا سنانی شروع کی جب میں فکیفہ اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکعالہ اولائی شہیدہ پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4582 سلمان نے خبر دی انہیں ہشام بن اوروانے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت اسمار رضی اللہ عنہ کا ایک ہار گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ رضی اللہ عنہ کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا ادھر نماز کا وقت ہو گیا نہ لوگ وضو سے تھے اور نہ پانی موجود تھا اس لیے وضو کے بغیر نماز پڑھی گئی اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار پانچ سو تیراسی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے میں سے حاکموں کی عبداللہ بن حضافہ بن قائص بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مہم پر بطور افسر کے روانہ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار پانچ سو چوراسی عربہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک انساری ثابت بن قائص رضی اللہ عنہ صحابی سے مقام حرا کی ایک نالی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس سے کون اپنے باغ کو پہلے سینچنے کا حق رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر رضی اللہ عنہ پہلے تم اپنا باغ سینچ لو پھر اپنے پڑوسی کو جلدی پانی دے دینا اس پر ان انساری رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ یہ آپ کے پھپی ذات بھائی ہیں یہ سن کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اپنے باغ کو سینچو اور پانی اس وقت تک رو کے رکھو کہ منڈیر تک بھر جائے پھر اپنے پڑوس کے لیے چھوڑو پہلے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انساری کے ساتھ اپنے فیصلے میں رعایت رکھی تھی لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو صاف طور پر ان کا پورا حق دے دیا کیونکہ انساری نے ایسی بات کہی تھی جس سے آپ کا غصہ ہونا قدرتی تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے فیصلے میں دونوں کے لیے رعایت رکھی تھی زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے یہ آیات اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی تیرے پروردگار کی قسم ہے کہ یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ اس جھکڑے میں جو ان کے آپس میں ہوں آپ کو حکم نہ بنا لیں اور آپ کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ برعظہ اور رغبت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 4585 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے اوروا نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے سنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں جب آواز گلے میں فسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انام کیا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ اس لیے میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا ہے اور آپ نے اللہمہ بالرفیق العالی کہہ کر آخرت کو پسند فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 4586 عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ میں اور میری والدہ مستدعفین کمزوروں میں سے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4587 حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے ابن عبی ملیقہ نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے آیت اللہ المستدعفین من الرجال والنسائی والولدان کی تلاوت کی اور فرمایا کہ میں اور میری والدہ بھی ان لوگوں میں سے تھیں جنہیں اللہ تعالی نے معذور رکھا تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ حضرت معانی میں ذاقت کے ہے تلوہ یعنی تمہاری زبانوں سے گواہی ادا ہوگی اور ابن عباس رضی اللہ عنہوں کے سوا دوسرے شخص ابو عبیدہ رضی اللہ عنہوں نے کہا میں راغم کا معانی حجرت کا مقام عرم لوگ کہتے ہیں راغم تقومی یعنی میں نے اپنی قوم والوں کو جمع کر دیا معقوتہ کے معانی ایک وقت مقررہ پر یعنی جو وقت ان کے لیے مقرر ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4588 شعبہ نے بیان کیا ان سے عدی نے ان سے عبداللہ بن یزید نے اور ان سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہوں نے آیت اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو فریق ہو گئے ہو کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ منافقین جو اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنگ عہد میں آپ کو چھوڑ کر واپس چلے آئے تو ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئیں ایک جماعت تو یہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے قتال کیجئے اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ان سے قتال نہ کیجئے اس پر یہ آیت اتری کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے یہ خباست کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے صحیح بخاری حدیث سمرچار ہزار پانچ سو نواسی مغیرہ بن نومان نے بیان کیا کہا میں نے سعید بن جبیر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ علماء کوفہ کا اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا چنانچہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں اس کے لیے سفر کر کے گیا اور ان سے اس کے متعلق پوچھا انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے نازل ہوئی اور اس باب کی یہ سب سے آخری آیت ہے اسے کسی دوسری آیت نے منسوخ نہیں کیا ہے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار پانچ سنوے صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے آتانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے آیت اور جو تمہیں سلام کرتا ہو اسے یہ مت کہہ دیا کرو کہ تو تو مومن ہی نہیں ہے کے بارے میں فرمایا کہ ایک صاحب مرداس نامی اپنی بکریاں چرا رہے تھے ایک مہم پر جاتے ہوئے کچھ مسلمان انہیں ملے تو انہوں نے کہا السلام علیکم لیکن مسلمانوں نے بہانہ خور جان کر انہیں قتل کر دیا اور ان کی بکریوں پر قبضہ کر لیا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی تھی آخر آیت ارض الحیات الدنیا اس سے اشارہ انہی بکریوں کے طرف تھا بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے السلام قرد کی ہے مشہور قرد بھی یہی ہے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار پانچ سو اکانوے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے مروان بن حکم بن عاز کو مسجد میں دیکھا بیان کیا کہ پھر میں ان کے پاس آیا اور ان کے پہلوں میں بیٹھ گیا انہوں نے مجھے خبر دی اور انہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہوں نے خبر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ آیت لکھائی مسلمانوں میں سے گھر بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے ابھی آپ یہ آیت لکھوا ہی رہے تھے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہوں آگئے اور عرض کیا اللہ کی قسم یا رسول اللہ اگر میں جہاد میں شرکت کر سکتا تو یقیناً جہاد کرتا وہ اندھے تھے اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول پر وحی اتاری آپ کی ران میری ران پر تھی شدت وحی کی وجہ سے اس کا مجھ پر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے اپنی ران پھٹ جانے کا اندیشہ ہو گیا یہ کیفیت ختم ہوئی اور اللہ تعالی نے غیر للدرر کے الفاظ نازل کیے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار پانچ سو بانوے برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آیت لا يستو القائدون من المؤمنین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کتابت کے لیے بلایا اور انہوں نے وہ آیت لکھ دی پھر حضرت عبداللہ ابن عم مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور اپنے نابینہ ہونے کا عذر پیش کیا تو اللہ تعالی نے غیر علی الدرر کے الفاظ اور نازل کیے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار پانچ سو تیرانوے برابن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت لا يستو القائدون من المؤمنین نازل ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا یعنی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلاو وہ اپنے ساتھ دوات اور تختی یا شانی کی ہڈی لے کر حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو لا يستو القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ ابن ام مکدوم رضی اللہ عنہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موجود تھے ارز کیا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں چنانچہ وہیں اس طرح آیت نازل ہوئی لا يستو القائدون من المؤمنین غیر اول الدرر والمجاہدون فی سبیل اللہ صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چورانوے عبدالکریم جرزی نے خبر دی انہیں عبداللہ بن حارس کے غلام مقسم نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ لا يستو القائدون من المؤمنین سے اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو بدر میں شریک تھے اور جنہوں نے بلا کسی عوضر کے بدر کی لڑائی میں شرکت نہیں کی تھی وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پچانوے محمد بن عبدالرحمن ابو الاسود نے بیان کیا کہا کہ اہل مدینہ کو جب مکہ میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا شام والوں کے خلاف ایک فوج نکالنے کا حکم دیا گیا اس فوج میں میرا نام بھی لکھا گیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام اکرمہ سے میں ملا اور انہیں اس صورتحال کے اطلاع کی انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا اور فرمایا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی تھی کہ کچھ مسلمان مشرقین کے ساتھ رہتے تھے اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی زیادتی کا سبب بنتے پھر تیر آتا اور وہ سامنے پڑ جاتے تو انہیں لگ جاتا اور اس طرح ان کی جان جاتی یا تلوار سے غلطی میں انہیں قتل کر دیا جاتا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی بے شک ان لوگوں کی جان جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے جب فرشتے قبض کرتے ہیں آخر آیت تک اس روایت کو لیس بن سعاد نے بھی ابو اسود سے نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار پانچ سو چھانوے حمات بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے عبداللہ بن ربی ملیقہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس صدی اللہ و انہوں نے اللہ المستدعفین کے متعلق فرمایا کہ میری ماں بھی انہی لوگوں میں تھی جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار پانچ سو ستانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں رکو سے اٹھتے ہوئے سمیں اللہ لمن حمدہ کہا پھر سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا کی اے اللہ عیاش بن عبی ربیعہ کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ کمزور مومنوں کو نجات دے اے اللہ کفار مذر کو سخت سزا دے اے اللہ انہیں ایسی قہد سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قہد سالی آئی تھی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار پانچ سو اٹھانوے جعلہ بن مسلم نے خبر دی انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ و انہوں نے آیت انکانا بکم عذی من مطرن او کنتم مردہ کے سلسلے میں بتلایا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ و انہوں زخنی ہو گئے تھے ان سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھانوے حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ و انہوں نے آیت لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوہ مانگتے ہیں آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں وحی فتوہ دیتا ہے آیت انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ اگر اس کی پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو اور اس کا والی وارث بھی ہو لڑکی اس کے مال میں بھی حصہ دار ہو یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے کہ وہ اس کے مال میں حصہ دار بن جائے جن میں لڑکی حصہ دار تھی اس وجہ سے اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح نہ ہونے دے تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چھے سو